السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ سب سے کیا ہوا ہے لیکن بکشیش کا وعدہ سب سے نہیں کیا پھر کیوں لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں اور مغفرت کے لیے بے فکر اس بات پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس بہت زیادہ خاص ویڈیو میں ان حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے جیسا کی آج کل حالات آپ کے سامنے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو رزق میں بے برکتی رزق میں کمی تنگ دستی اور بے روزکاری کے حوالے سے ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں اگر آپ بھی یہ عمل کر لیں گے یعنی کی یہ عمل گھر کی خواتین کر لیں گی تو آپ کا گھر رزق سے بھر جائے گا آپ کے گھر میں اتنا رزق اللہ پاک عطا فرما دے گا کہ کبھی آپ کے گھر میں رزق کی کمی نہیں آئے گی آپ کے گھر میں خواتین موجود ہیں ہر گھر میں ہی ہوتی ہیں آپ کی بہن بیٹی بیوی والدہ جو بھی یہ عمل کر لیں گی اللہ کے فجل و کرم سے آپ کا گھر رزق سے بھرنا شروع ہو جائے گا دوستو آپ کو پتا ہے اگر فیملی بڑی ہو اور گھر میں صرف ایک شخص کمانے والا ہو تو گزارہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ایک بندہ محنت کے ساتھ کام کرتا ہے دن رات محنت کرتا ہے کہ کسی طرح سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکے لیکن جب مہنگائی زور پر آ جاتی ہے جیسا کی آج کل حالات آپ کے سامنے ہیں تو پھر اکیلے آدمی کا ایک گھر کو چلانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو اسی صورت حال کو مدنظر رکھتے ہوئے آج کا یہ عمل آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فجل و کرم سے آپ کے گھر میں جتنی بھی بے روزگاری ہوگی رزق کی کمی ہوگی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھر میں خواتین موجود ہوتی ہیں ان سے آپ لوگ یہ عمل لازمی کروائے کریں جو میری بہنیں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں ان کو تو پتہ چل ہی جائے گا اور جو میرے دوست دیکھ رہے ہیں میرے بھائی دیکھ رہے ہیں وہ اپنے گھر میں اپنی خواتین سے اپنی عورتوں سے یہ عمل ضرور کروائیں عمل کس طرح سے کرنا ہے کہ جب بھی آٹا گوندنے کے لیے وہ بیٹھیں صبح ناشتے کے وقت دوپیر کے وقت شام کے وقت یعنی جب بھی روٹی پکانی ہو اور آٹا گوندنے کے لیے بیٹھیں تو انہوں نے یہ عمل کرنا ہے اللہ پاک کے نام مبارک ہیں یا اللہ یا گفورو یا کریمو یا رزاکو اللہ پاک کے یہ چار نام مبارک ہیں جب بھی آٹا گوندنا شروع کریں تب سے لے کر جب تک آٹا گوند نہیں لیتی تب تک اللہ پاک کے یہ چار نام مبارک ان کا ورد کرتے رہنا ہے ان کا ذکر کرنا ہے یاد رکھیں کہ باوضو ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے آٹا گوندنا شروع کرنے سے لے کر آٹا گوندنے تک یعنی جتنی دیر آپ آٹا گوندنے پر لگائیں گی اتنی دیر تک آپ نے اللہ کے ان چار ناموں کا ذکر کرتے رہنا ہے ورد کرتے رہنا ہے آپ آج سے یہ عمل کرنا شروع کر دیں یقین مانیں اللہ پاک کے فجل و کرم سے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں آج سے ہی یہ عمل شروع کر دیں رزق میں برکتیں رزق میں اضافہ آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جائے گا آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ پاک نے اس عمل سے اتنی برکت ڈال دی کہ آپ کے گھر میں بلکل بھی رزق کی کمی نہیں آتی اگر آپ کا بھائی آپ کا شوہر گھر کے لیے روزی کما کر لاتا ہے اور اس سے گزارہ نہیں ہوتا تو اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں اتنی برکت پیتا ہو جائے گی کہ کبھی بھی آپ کے گھر میں رزق کی کمی نہیں آئے گی یہ بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے اس کو آپ لوگ اپنے گھر میں ضرور کریں جو لوگ ہوتل چلاتے ہیں وہاں پر بھی وہ لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں جن لوگوں نے روٹی اور نان وغیرہ کا کاروبار کھولا ہوا ہے اپنا تندور لگایا ہوا ہے وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں بس کرنا یہ ہے کہ آٹا گنتے وقت اللہ پاک کے ان ناموں کا ورد کر لینا ہے ان کا ذکر کر لینا ہے اس کے بعد پھر ایسا کمال دیکھیں گے آپ لوگ کہ گھر میں برکتیں ہی برکتیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی اللہ پاک کے فجل و کرم سے یہ عمل آپ کی ہر طرح کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا اور آپ کے گھر کے حالات ایسے بدل جائیں گے کہ جیسے گھر میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کوئی پریشانی ہی نہیں تھی اس ویڈیو کو اپنے تمام دوسرے بھائیوں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ